بین سٹوک بین سٹوک بین سٹوک یو آر بیوٹی مزا آیا السلام علیکم دوستو آب دیکھ رہے ہیں لائن سپورٹس جیسے کہ آج میچ پاکستان انگلینڈ دو ازر بائیس فائنل اور پاکستان کی میچ ہار گیا پتوبہ پتوبہ تھارا موٹ خراب کر لی کہاں سے بات شروع کر رہے ہیں کسی سے بات شروع کر رہے ہیں کچھ سمجھ نہیں آرہا ہے آج لیکن جو نہیں ہونا تھا وہ آخر کا رہو گیا اور ایک میچ یہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں اچھا کھیلا گیا اس تناظر میں کہ پاکستان کی بیٹنگ آج بلکل فلاپ ہو کے رہ گئی اور ایک بڑا ٹوٹل کرنے میں مقامیاب نہیں ہو سکے جس کی ویسے یہ میچ کی سب سے بڑی شکرس کی وجہ بنی سٹارٹ کرتے ہیں جب انگلینڈ کے کپتان نے جوز بٹلر نے ٹال جیت کے سبھی کو معلوم تھا کہ انہوں نے کیا فیصلہ کرنا ہے اور آپ کو یاد ہوگا کل میں نے اپنی ویڈیو میں یہی کہا تھا کہ جو بھی ٹیم ٹال جیتے گی وہ پہلے بالنگ کو ہی پریفیر کرے گی کہ جس طرح سے ویڈر کنڈیشن تھی جس طرح کا ویڈر تھا اس میں بولرز کو ہیلپ ملنی تھی اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا انگلینڈ کی کپتان جوز بٹلر نے اور پاکستان کو پہلے کھیلنے کی دعوت دی پہلے اوار اچھا ہوا رہا ہے ایک طرح سے بین سٹوپ کا جس میں انہوں نے دوسری بول پر نو بول کروا کے پاکستان کو ایک اچھا چانس دے دیا تھا کہ اپنا وہ ایک بھرپور جارانہ انداز سے سٹارٹ کر سکتے ہیں لیکن انفورشنلٹی رزوان اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکے اور اس فری ہٹ پہ کوئی رن نہیں بن سکا اس کے بعد جس طرح سے پاکستان نے پیننگ سٹارٹ کی پہنس سلو سٹارٹ تھا لگ ایسے رہا تھا کہ شاید پریشر میں کھیل ہو رہا ہے پاکستان محمد رزوان بابر اعظم جو کہ ترو آف در ٹورنمنٹ اتنی اچھی کارکردگی تو وہ نہیں دکھا سکے لیکن لاسٹ نیزلینڈ کے خلاف کی میچ میں جس طرح سے انہوں نے اچھے پانٹرشپ کر کے بنیاد رکھی تھی پاکستان کی جیت کے لیے تو وہ اس کارکردگی کو شاید نہیں دھورا سکے اور ایک ایج لگا جس کی وجہ سے رزوان پہلے ہی ریکٹ گیری پاکستان کی اس کے بعد نحمد حریس آئے کھیلنے کے لیے بہت سی امیدیں تھیں ان کے لیے کہ شاید آج بھی اس طرح کی کوئی بہترین پرفارمز دے سکیں جس طرح سے اس ٹورنمنٹ میں وہ لاسٹ تری میچ چیز میں دے رہے تھے لیکن ینگ کھلا رہی ہیں بہت پریشر ہائی پریشر گیم تھا یہ اتنا آسان نہیں تھا اور جس طرح کی بولنگ اگلینڈ کی کر رہی تھی پرفارمز دے رہی تھی تو اس میں بہت مشکل بھی لگ رہی تھی حریس کو کھیلنے کے لیے اور ایک اچھا انہوں نے شورٹ بھی کھیلا ایک چار رن بھی انہوں نے حاصل کیے لیکن وہ بھی بارہ گیندوں پر آٹھ رن بنا کر آؤٹ ہو گئے بابا رازم کوشش یہی کر رہے تھے کہ جتنا ہوس رکھے وہ آخر تک جائیں شان مسود کے ساتھ ایک اچھی انہوں نے پارٹنشپ بھی کی لیکن وہ بھی پھر بتیس رن بنا کر آؤٹ ہو گئے صرف دو چوکے ہی وہ اپنی سیننگ میں لگا سکے شان مسود بہت اچھی آج بیٹنگ کر بھی رہے تھے اچھی فارم میں بھی لگ رہے تھے لیکن جس طرح سے پاکستان نے مومنٹم شہداد کے بعد آنے کے بعد پکڑا تھا تو وہ لگ اثر آدھا کہ شاید پاکستان ایک اچھا ڈیفنڈیبل ٹارگٹ دینے میں انگلینڈ کو کامیاب ہو بھی جائے گا لیکن بالکل میڈل آرڈو کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ بھائی یہ ایم سین جی کا گراؤنڈ ہے دنیا کا سب سے بڑا گراؤنڈ اور یہاں پہ چھکے تھے ہی اثانی سے لگ نہیں سکتے تھے اور اس طرح سے یہ بیٹنگ کر رہے تھے جیسے پتہ نہیں قسم کا ٹارگٹ دینا چاہ رہے ہیں انگلینڈ کو شاید ہمارے بیسمنٹ نے اس پچھ کو صحیح سے ریڈ نہیں کر پائے کیونکہ اگر تو دیرسو رن بھی یہاں پہ بن جاتے یہ ایک سو ساٹھ بھی ہو جاتے تو یہ بہت مشہل ٹارگٹ ہو جاتا ہے انگلینڈ کے لیے جیسے ہماری بولنگ لائن اپ تھی لیکن وہ اس کا بھرپور فائدہ نہیں اٹھا سکے اس کے بعد اسی وجہ سے پاکستان بڑا سکور کرنے میں کامیاب بھی نہیں ہوا افتہار احمد جن سے بہت زیادہ امیدی تھی عادی رشید نے بلکل ان کو ہسا کے رکھ دیا تھا اور شاید اسی پریشر کی وجہ سے وہ کوئی بڑا سکور کرنے میں کامیاب بھی نہیں ہوئے اور صرف زیرو رن منا کر وہ اس اہم میچ میں آؤٹ ہو گئے حالانکہ دیکھا جائے تو تھوڑا اور دو ٹورنیمنٹ بہت اچھی کار کردگی رہی افتہار احمد کی لیکن پارٹ اپ لگیم ہے ہوتی رہی تھی یہ ساری چیزیں اس کے بعد نواز بھی کوئی خاطر خواہ کار کردگی نہیں دکھا سکے باقی ٹیل سے تو پھر آپ سے کوئی زیادہ امیدیں رکھنی بھی نہیں چاہیے اور یہی ہوا کہ پاکستان بلکل ایک لو ٹوٹل بنانے میں ہی بس کامیاب ہو سکا ایک سو سنتیس رنہ آٹ کھراری آؤٹ یہاں پہ انگلینڈ کی بولنگ لائن کی تاریف نہ کرنا زیادہ کی ہوگی کیونکہ انہی کی بولنگ کی وجہ سے پاکستان ایک بڑا اسکور کرنے میں آج کامیاب نہیں ہو سکا اور جس لائن لینڈ سے اور جس طرح سے پچھکا یوز کی ہے انگلینڈ کی بولنگ لائن اپنے شاندار تھا بین سٹوک نے سٹارٹ میں عبر کروائے چار ور میں بتیس رنے کی ایک اہم وکیٹو انہوں نے حاصل کی تھی کریس ووکس تھوڑے سے آج ایکسپنسیب رہے تین ور میں چھبیس رن لیے کوئی وکیٹ نہیں لیے سان کا رن کیا بات ہے یار اس لڑکے کی جس کم عمری میں جس سمجھداری سے اس نے آج بولنگ کی ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ یہ انگلینڈ کے فیوچر کے لیے بہت اہم ایسٹس ہے بولنگ لائن اپ میں انگلینڈ کی اور جس طرح سے تھوڑا اوڈا ٹورنمنٹ بشاندار بولنگ کا مظاہرہ کیا سمجھ کرن نے اسی کی وجہ سے آج دو اہم ایوارڈ بھی یہ لیوڑے مینابدی میچ مینابدی ٹورنمنٹ آدل رشید ایک دفعہ پھر بہت اچھی بولنگ کی اس بار بھی اور پاکستان اسپنڈ ڈپارٹمنٹ کو بہت اچھا کہلتا ہے لیکن جس طرح سے پاکستان نے وکٹن تھرو کی آدل رشید کے اگینسٹ یہ بالکل بھی اچھا نہیں تھا اگر یہاں پہ صرف سنگل ڈبل بھی کرتے رہتے اور انتظار کرتے آدل رشید کی لوز وال کا تو شاید اس طرح سے وہ دو وکٹن نہ لے پاتے ہیں انکلز جارڈن بہت ہی اچھے ٹی ٹورنٹی کے سپیشلز بولر بن کر اوڑھ رہے ہیں وہ بھی کافی اچھا ایکسپیرینس ہے ان کو ٹی ٹورنٹی لیگز کا بھی اور وہ بھی دو وکٹن لینے میں کامیاب رہے تو اچھے بولنگ کے ذریعے پاکستان کو ایک محدود ٹورٹل تک میل کر دیا تھا انگلینڈ کے بولرز نے جس کی جتنی بھی طارف کی جائے وہ کام میں اس کے بعد انگلینڈ جس طرح سے بیٹلنگ کرنے کے لیے آیا ہے تو معلوم ہی تھا کہ جس طرح ان کا آغاز ہے انہوں نے وہی کیا جو انڈلی کے خلاف سیمی فائنل میچ میں انہوں نے کیا تھا جول وٹلر آج بھی اسی موڈ میں لگ رہے تھے اور آتے ہی انہوں نے سب سے پہلے شاہین افریدی کو اٹک کرنے کی کوشش کی اور پہلے ور میں دو چوکے بھی ان کی حاصل کر لیا تھے اس کے بعد لیکن جس طرح سے کمبیک کیا ہے شاہین افریدی نے اور پہلے ور میں ایک دفعہ پھر اپنی روایت کو قائم رکھتے ہوئے آؤٹ کیا ایلیکس ہیلز کو کامیاب بہترین جتنے کاریف کے جائے شاہین افریدی کی بالنگ کی وقہ میں اچھے وکٹ انہوں نے ایلیکس ہیلز سے صورت میں حاصل کر کے پاکستان کو ایک امید دلا دی تھی کہ پاکستان اس میں لازم فائٹ کرنے جائے گا اور اتنا حسانی سے انہیں جھتنے تو نہیں دے گا انگلینڈ کو اور اس کے بعد پھر پاکستانی بولر نے کیا بھی ہے جس طرح سے پہل بیٹری ہماری ہاوی ہوئی ہے انگلینڈ کے بیسمنٹ پہ لیکن وہاں سے بھی بس انگلینڈ کا جواب سمجھ لی پتھر سے آ رہا تھا بٹلر اپنے روایت کے انداز میں کھیلتے چلے جا رہے تھے اس کے بعد ہاریس رعوف نے جس طرح سے آؤٹ کیا ہے جواز بٹلر کو بہتی زبردل بولنگ کی پرفارمنس دیا جنہوں نے لیکن اس ٹیم دے کو سترہ کے انہوں نے بچھبیس انڈ منا چکے تھے تین چوک ایک چھکے کی مدد سے اور پاور پلے میں ایک اچھا سٹارٹ دے دی دے کے جا چکے تھے جواز بٹلر لیکن اس کے بعد جس طرح سے ہماری پیس بولنگ مسلسل اٹیک کرتی رہے انگلینڈ کے اوپر وہ خابل تاریخ تھا اتنے لو ٹوٹل کو ڈیفینڈ کرنا واقعی پاکستانی بولٹ کیا پر جتنی تاریخ کی جائے اتنی ہی کم ہے خاص کر جس طرح سے بین سٹوک کو پریشان کیا ہے نسیم شاہ نے بلکل مجھے وہاب ریاض کی آداری تھی ورلڈ کپ سیمی فائنل پاکستان کا جو آسٹیلے کے ساتھ پاکستان رشین موٹسن کو پریشان کیا تھا ہواب ریاض نے بلکل نہیں سمجھ با رہے تھے بین سٹوک کے سرنل سے ٹیکل کرنا ہے نسیم شاہ کو تینوں ہی بولر اچھی کار کردے کی دکھا رہے تھے ہمارے اس کے بعد شادہ نے بھی ایک اچھی اہم وکٹ لے لی تھی ہینڈری بروک کی اچھی وکٹ بائی شادہ پانے بھی لے لی تھی جب وہ ایک اچھی پانٹرشپ رکھ چکے تھے بین سٹوک کے ساتھ وہ لگ رہی ہی رہتا کہ شاید یہ دونوں ہی سوئے کو پورا کر لیں گے اس ٹارگٹ کو لیکن ایک اچھا بیک تھوڈ دلائیا وہاں پہ بھی شادہ پان ہے اس کے بعد سولڈ کو جس طرح سے حاجس روپ نے آؤٹ کیا بہت اچھی بول تھی وہ بھی ایک اچھا کیچ کیا افترہار امن نے بھی لیکن فیلڈنگ بہت مایوس کن رہی آج اس طرح کی فیلڈنگ نہیں کر سکے ہمارے فیلڈرز جس طرح سے آج کے میچ پر کرنی چاہیے تھی لو ٹوٹل تھا سب سے اہم کردار اس میں فیلڈنگ گئی تھا کچھ کیچز بے ٹراپ ہم سے ہوئے خاص کر بابرازم جو بالکل ڈیپ میں جا کے کھڑے ہو گئے تھے ان کو اتنا معلوم ہونا چاہیے کہ ایم سی جی کا گیراؤنڈ نے اتنی ڈیپ جا کے فیلڈنگ کوئی معنی رکھتی نہیں تھی اگر وہ تھوڑا سا آگی ہوتے تو اس ٹیم میں وہ کیچ کر سکتے تھے انہیں بین سٹوک کا جب شاہین آفریڈی اپنے تیسری عور کے لیے آئے اور صرف ایک بال کرنے کے بعد ہی وہ والنگ جاری نہیں رہ سکے ایک کیچ کیا تھا انہوں نے جس کی وجہ سے ان کا پیر میرے حال سے دبا پھر اس کی پیر میں پرلم آئی جس سے ابھی وہ انجری سے واپس آئے تھے ہنڈی بروک کا انہوں نے کیچ لیا تھا جس کی وجہ سے پھر وہ انجرڈ ہو گئے تھے تھوڑے دیر کے لیے وہ گراؤن سے باہر بھی گئے لیکن اس کے بعد جب پاکستان کو ان کی بالنگ کی اشعر ضرورت تھی اور میچ ایک ایسے مرلے میں داخل ہو گیا تھا جہاں پر ڈو اینڈ ڈائی تھا لیکن یار اس بندے کی جتنی بھی تعریف کی جائے شاہین آفریڈی کی وہ کم ہے چونکہ اتنی بڑی انجری سے جس طرح سے اس ٹورنمنٹ میں کمبیک کیا اس بولر نے بہت شاندر کم بے گرا دس سٹیں بھی دی اس پورے ٹورنمنٹ کے اندر لیکن وہ اپس آور کو کمپلیٹ نہیں کر سکے شاید وہی ٹرننگ پوائنٹ میری نظر میں تھا پاکستان کے لیے تو اگر تو وہ ہو چار آور اپنے پورے کر لیتے اور جس طرح سے پریشر میں آ جو گی تھے انگلین کی میڈل آرڈر بھی تو وہ شاید اگر وہاں پہ شاہین آفریڈی کنٹینیو کر لیتے اپنے چار آور کو تو اس میں بہت کچھ اس میچ میں اور بھی سنسنی خیز ہو سکتا تھا لیکن خیر یہ پاکستان کی آج نصیب میں نہیں تھا جیت کو لینا اور پاکستان اس طرح سے یہ میچ ہار گیا پانچ فکتوں سے اور اس میں جس طرح میں تعریف کی جائے ہمارے بولرز کی حکم ہوگی کیونکہ ایک لوڈ ٹوٹل کو جس طرح سے ڈیفینڈ گیا پاکستانی بولرز نے وہ اپنی مثال آپ ہے اٹلیسٹ انڈیا سے اگر ہم کیا پریزن کریں اپنے بولنگ لائیمنٹ کو تو یہ بہت زیادہ آگے نظر آتی ہے میچ سے بہت دار اظم کا یہی کہنا تھا کہ 20-25 سن ہم شارٹ رہے بات ان کی ٹھیک بھی تھی لیکن جس طرح سے ڈاڈ بول آج کھیلی گئی ہے 48 بول پاکستانیوں ڈاڈ بول کھیلی ہے اٹمینس یہ آٹھ آور بنتے ہیں جیسے میں نے پہلے آپ سے کہا کہ اگر یہاں پہ صرف سنگل لبل یا تین لن پہ بھی ہم اس کو کنورٹ کرتے رہتے تو شاید ہمارا اچھا ٹوٹل ہو سکتا تھا کیونکہ انسی جی یہ سب سے بڑا گی راؤنڈ ہے تو اس میں اتنی زیادہ آسان ہوتی نہیں ہٹنگ کرنا اور یہی کام پھر اس کے بعد بین سٹوک نے جس طرح سے کیا ہے وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا کیونکہ یہ ہمیشہ مرد بوران رہے ہیں انگلینڈ کے لئے جس طرح سے پچھنے میچوں میں بڑے رہے میچز میں جیت دلائی انگلینڈ کو ایک دفعہ پھر اپنا بہت اہم کردار آدھا کیا جس پور سرکون انداز میں وہ لے کے چل رہے تھے بہت اچھی پاکستانی طرح سے بالنگ بھی ہو رہی تھی لیکن ان کو معلوم تھا کہ وہ میچز کو نکال سکتے ہیں اور ایک دفعہ پھر وہی کارنامہ کیا اور انگلینڈ نہ صرف 50 وارڈ کا ورلڈ چیمپئن ہے ملکہ ٹی ٹونڈی کا بھی نیا ورلڈ چیمپئن بن چکا ہے اور یہ بہت بڑے احزاز کی بات انگلینڈ کے لئے کہ بیک پاکٹ ان کے پاس دونوں ورلڈ چیمپئن کے ٹائٹل اپنے نام کر چکے ہیں تو یہاں پہ انگلینڈ کو جتنی تعریف کی جائے کم ہیں اور بہت بہت مبارک بھی ہو انگلینڈ کو یہ جیت ڈیزرب بھی کرتی انگلینڈ کی ٹیم جس طرح سے انہوں نے سیمی فائنل میں اور فائنل میں پاکستان جیسی مضبوط ٹیم کو شکل دیئے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پھر اس چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے